ہائی دوستو کے آل ایک ایسے امید کرتا ہوں اچھ ہوں گے تو میں پھر ایک ویڈیو لے کے حاضر آئے ہوں منتھاوئل کے پرائز کو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویشٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے نولیجفل ویڈیو ملتی رہتے ہیں چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو کل کا منتھاوئل کا پرائز بتا دے تاکہ آج والا اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور کل جو پرائز چل رہا تھا بہت خطرناک تھا اور آج والا تو اس سے بھی بہت بڑی ہے پرائز چل رہا ہے تو کل اور آج دونوں کا جاننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری کوئی نیو ویڈیو ہے سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو چلو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کل والا منتھاوئل پرائز آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا دیکھ سکتے ہو جو کل جو پرائز چل رہا تھا ایک ہزار پانچ روپے تھا ٹھیک ہے ایک ہزار پانچ روپے کل جو پرائز تھا چل رہا تھا اگر گراف کی بات کروں تو آپ کو اسکرین شورٹ میں دیکھ رہا ہوگا جو گراف ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور کل سے ایک پرسنٹ میں تیس پوئنٹ ہوتے تیس پوئنٹ نکال کے ماند کے چلے ستر پوئنٹ گھٹنے کے چانس تھے یہ زیادہ نہیں ہوتے بہت کم پرسنٹیج ہوئے گھٹنے کے تو کافی کچھ گھٹا بھی نہیں دیکھا گیا اسے کے بعد اگر کل کے ہائی یا لو پرائز کی بات کروں تو کل کا جو لو پرائز تھا ایک ہزار پانچ روپے تھا کل کا جو لو پرائز تھا ایک ہزار پانچ روپے تھا کل کے اگر ہائی پرائز کی بات کروں کتنا ہائی گیا تھا سب سے زیادہ کتنا پرائز گیا تھا شام تک تو ایک ہزار دس روپے کل پرائز گیا تھا اسے اوپر نہیں گیا اسے کے بعد اگر ویلوم کی کل کے ویلوم کی بات کروں تو کل کا جو ویلوم تھا ستر تھا اے سترہ تھا جب ویلوم گھڑتا ہے تب ہی بھاؤ بڑھتا ہے اور جب ویلوم بڑھتا ہے تب بھاؤ گھڑ جاتا ہے تو کل جو ویلوم تھا سترہ تھا اسی لئے بھاؤ کافی بڑھ گیا اسی کے بعد اگر بات کرو کل مارکیٹ اوپن کس پہ ہوئی تھی تو مارکیٹ جو کل کی اوپن ہوئی تھی ایک ہزار پانچ روپے سے کل کی مارکیٹ اوپن ہوئی تھی بہت اچھے پرائس سے اوپن ہوئی تھی اسی کے بعد اگر بات کروں کہ مارکیٹ کلوز کس پہ ہوئی تھی یعنی بند کس پہ ہوئی تھی کل کی جو مارکیٹ بند ہوئی تھی ایک ہزار پانچ روپے ستر پیسے سے مارکیٹ بند ہوئی تھی جیسا کہ آپ کو اس کے لئے دیکھ رہا ہوگا اور اسی کے بعد اگر بات کروں کہ کل کا جو پرائس تھا اتنا بڑی حق کیسے چلا تو اتنا بڑی حق پورا دن چلا اور اس میں کافی کچھ بدلاؤ شام تک نہیں دیکھا گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو کل والا سمجھ میں آ گیا ہے اور اگر آپ کا آج والا چلو دیکھ لیتے ہیں آج کیا پرائس چلا ہے آج کا آپ دیکھ کے ایک دم ہپی ہپی ہو جاؤ گے تو چلو شروع کرتے ہیں تو آج والا پرائس آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا دیکھ سکتے ہیں جو پرائس چلا ہے بہت اچھا پرائس ہے آج پرائس ہے ایک ہزار چھے روپے آج کا جو پرائس ہے ایک ہزار چھے روپے ہے جو بہت اچھا پرائس ہے اس کے بعد ایک ہزار چھے روپے دو پیسے ہے اور اگر اس کے بعد گراف کی بات کروں تو گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور اوپر کی طرف ہے اور گرین ہو چکا ہے اوپر کی طرف ہے اور گرین ہو چکا ہے اور وہ زیرو پرسنٹ بڑھنے کے چانس ہے کچھ زیادہ نہیں بڑھنے کے چانس ہے اس کے بعد اگر آج کی لو پرائس کی بات کروں تو ایک ہزار پانچ روپے ہو سکتا ہے شام تک پہنچ جائے ایک ہزار پانچ روپے شام تک پہنچتا ہے تو زیادہ زیادہ ایک روپے آج گھٹے گا اگر اسے کے بعد آج کے ہائی پرائز کی بات کروں کہ سب سے ہائی پرائز آج کیا جانے والا ہے تو آج کا جو سب سے ہائی پرائز جانے والا ہے تو شام تک ہو سکتا ہے ایک ہزار دس روپے پہنچے اسے اوپر نہیں پہنچے گا اسے کے بعد آج کے وائلوم کی بات کروں تو آج کا ویلیوم جو ہے وہ آج بھی سترہ ہی ہے آج بھی نہیں بڑھا ہے تو اس کا مطلب بھاؤں میں کوئی بدلاؤں نہیں دیکھا جائے جس ریٹ میں چلتا ہے اسی طریقے سے چلتا رہے گا اس کے بعد اگر بات کرو آج مارکٹ کس پہ اوپن ہوئی تو یہ ایک ہزار چھ روپے سے مارکٹ اوپن ہوئی ہے جو بہت اچھا پرائز ہے ایک ہزار چھ روپے سے مارکٹ اوپن ہوئی ہے اس کے بعد اگر بات کرو کہ آج مارکٹ بند کس پہ ہوگی تو مارکٹ مان کے چلو آج ایک ہزار پانچ روپے سے بند ہوگی تو اگر مارکٹ اتنے پرائز پہ بند ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر اٹھ نہیں تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور میرا ایک بات ہے اس بات پہ بھی خیال لکھنا کہ میں نے جو پرائز بتایا اس میں بس دس بیس روپے کا دکندار فرق کر سکتا ہے اگر آپ کا پرائز بہت مہنگا لے رہا ہے اور اپنے میں تھوائل پرائز کو اماندار دکندار سے بیچیے تو امیت کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے تو ملتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے چینل پہ بنے رہے ہیں اور جو نیچے کی طرف لال والا بٹن دکھ رہا ہوگا اس کو دبا دیجئے تاکہ میری کوئی نیو ویڈیو ہے سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو ملتا ہوں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے چینل پہ بنے رہے ہیں